سننے والوں کے نام کا سلام پہنچے دوستو چیف الیکشن کمیشنر راجہ سکندر نے اپنا حق ادا کر دیا لوگ یہ بھول جاتے ہیں کہ نواز شریف اور ترداری اپنے جو مسائبی نخاص ہوتے ہیں جیسے بیروکریٹس ہو گئے یا سیویلین سیاستدان ان میں وہ کیا خصوصی تلاش کرتے تھے جیس کی وجہ سے انہیں کورب آسل ہوتا اور ان پر ترقیوں پیسے اور اختیارات کے دروازے کھل جاتے تھے آپ کو یاد ہوگا کہ تھوڑی دینے کو بات ہے سال دوستو امران خان کے الیکشن سے پہلے ہی کہ زبیر امر گورنر سندز وہ نواز شریف اور اس کو ملنے آیا اسلامباد میں نواز شریف کی بیٹی کے داماد کے گھر وہ مئی جون کی شدید گرمی میں آدھا گھنٹہ وہ باہر کھڑا رہا اور اس کے مریم نواز کے جو جیٹ ہیں جو ان کی بیٹی کے شوہر کا گھر ہے وہاں پر وہ جو سیکیورٹی گارڈ ہیں ان کے ہاتھوں ظلیل ہوتا رہا کہ مجھے اندر پیغام بھیجے کی بار پیغام بھیجا آدھا گھنٹہ ظلیل ہو کر پھر وہ باہر چلا یہ ہے وہ ٹیسٹ جو پاس کر لیتے ہیں تو پھر وہ کامیابیوں اور عزت افضائی کے زینے چڑھ سے جاتے ہیں اور یا مقبول جان جعوت اقبال آوان اور اسرہ کے اور بیوروکریٹ وہ ان کی عزت افضائی کے مستحقیون ہوئے یہ اب موجودہ جو ڈپٹی چیرمن نیب ہیں ان کو زردار کی دور میں کس طرح فٹبال کی طرح کبھی ادھر کبھی کبھی بلتستان میں پھر آیا گیا لیکن یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنی ایگو پر اپنی عزت نفس پر اپنی خودداری پر آنچ نہیں آنی تھی تبازنوں کا اختار حکومت کا ہے یہ فٹبال کی طرح پھینکی جاتے ہوئے لیکن انہوں نے اپنی خودداری پر آنچ نہیں آنے دی اور یہ تاریخ میں عمر ہو گئے اس کے دوسری جانب دیکھیں زبیر عمر اور اس طرح کے بیوروکریٹ جنہوں نے عزت جنہوں نے زلط اور اسوائی قبول کی اور پھر وہ نواز شریف اور زرداری کہاں کا تارہ بنے تو یہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ تمام ہی ایسے چوروں کے ساتھ تھے انہوں نے غلط کام کی بھئی وہ ان کو بندے بھی وہی چاہیے تھے جو ان کی ہر قسم کے غلط کام کرنے میں فرنٹ فٹ پر رہے ہیں جونچنہ کی تو بات ہی دوسری ہے تو یہ جو بھی اب کھلتے آ رہے ہیں یہ چیز یہ انہوں کی چناؤ والے بندے ہیں جنہوں نے زلط ہونی قبول کی تو یہ اب آئیسہ صاحب دیکھتے جائیں کہ ان کے شاکاروں نے کیا کیا کام کیے اگر ان کی ایگو اور عزت تھوڑی بھی باقی رہتی تو پھر وہ اور یا مقبول جان بنتے جاوید اقبال آوان بنتے یا یہ چیرمن نیب مجھے یہ پولیس گروپ کے یہ نہ بنتے ہیں